امریکن پریزیڈنشل الیکشن کا ریزلٹ تقریباً آ چکا ہے اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ٹرمپ 276 الیکٹورل ووٹس کے ساتھ کیملہ حارس سے جیت رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لیڈران کی جانب سے ٹرمپ کو مبارک بات دی جا چکی ہے یعنی ٹرمپ امریکہ کے 47 پریزیڈن بننے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹرمپ کی پولیسیز اور وہ پولیسیز دنیا کے دوسرے خطوں پر کیسے اثر انداز ہوں گی ہم پاکستان کا بھی ذکر کریں گے کہ ٹرمپ کس حد تک پاکستان پر فوکس کر سکتے ہیں میڈلیسٹ، یوکرین، چائنا ہم ان ایریاز کو دیکھیں گے اور ٹرمپ کی جنرل پولیسیز کو بھی دیکھیں گے ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو امریکہ کی جو ساتھ بڑی سونگ سٹیٹس ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جو ان کو جیت گیا وہ الیکشن جیت جائے گا اس میں سے تین ٹرمپ جیت چکے ہیں یہ سٹیٹس تھیں ایریزونا، جارجیا، میشیگین، نیوارڈا، نورتھ کیرولائنا، پینسلوینیا اور ویسکونسن پینسلوینیا، نورتھ کیرولائنا، ایریزونا اور جارجیا، ڈانلڈ ٹرمپ جیت چکے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو ایک کلیر برتری حاصل ہے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں مودی ہو، میکرون ہو، نیتنیا ہو، کیر سٹارمر ہو اور دوسرے بڑے بڑے یورپین لیڈر ایون پاکستانی لیڈرز ان سب نے ٹرمپ کو مبارک بات دے دی ہے اور یہ سب ٹرمپ کے ہسٹوریک کمبیک کو منشن کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک ہسٹوریکل کمبیک یہ ہے ایک کنوکٹڈ فیلنس سے صدر تک کا سفر کیونکہ ابھی جولائی جون میں ہی کتنے خطرناک کیسز ان پر بن چکے تھے یہ کنوکٹڈ فیلن ڈیکلیر کیے جا چکے تھے ان پر مقدمات درج ہو چکے تھے یہ ملزم ڈیکلیر ہو چکے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو پریزیڈنشل ایمیونٹی دی جس پر بائیڈن بہت زیادہ خفا ہوئے سپریم کورٹ سے اور اس طرح ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی کیمپین کو کنٹینیو رکھا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ٹرمپ بہت پاورفل صدر بن کر ابریں گے ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ یہ ہسٹری کا سب سے بڑا کمبیک ہے اور ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے آبیسلی وہ تو کہیں گے وہ اپنے سپورٹرز کا لہو اس طرح گرمارے تھے بار بار یہ ذکر کر کے کہ کس طرح ہم لوگوں نے ایک ہسٹوریکل کام کیا ہے اور جس جس نے اس پروسس میں حصہ لیا ہے وہ آج کا ہیرو ہے اور کانسٹنلی ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹرمپ کی ریلی میں جو وکٹری سپیٹ جہاں پر انہوں نے کی نارے لگ رہے تھے لوگ بہت زیادہ پرجوش تھے اور خوش تھے ایلان مسک کو بھی ہم نے دیکھا وہ کانسٹنٹلی ٹویٹس کر رہے ہیں ٹرمپ کے حق میں اور وہ بہت زیادہ اس وکٹری کو انجوائے کر رہے ہیں اور کلیرلی ٹرمپ اس بار بہت بڑے مارجن سے جیتے ہیں ایسے مارجن سے جیتے ہیں جس میں دھاندلی کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی اب آپ دیکھیں سینٹ میں بھی ریپبلکنز کی مجورٹی ہے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز میں بھی ریپبلکنز کی مجورٹی ہوگی اور ٹرمپ بھی کلیرلی اس صدارتی الیکشن کو جیتے ہیں یعنی اب ریپبلکنز ہر طرح سے حاوی ہیں امریکن سسٹم پر تو یہ ایک ایسا بڑا کم بیک ہے جس سے ٹرمپ کے جو مخالفین ہیں وہ اب ڈریں گے ایون امریکہ کے جو ادارے ہیں وہ بھی اب بڑا پھون پھون کر قدم رکھیں گے مطلب ٹرمپ کو اگر وہ کسی حد تک ڈکٹیٹ یا گائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کر اس کے پاس جائیں گے کیونکہ اس فقر ٹرمپ کے پاس ہے عوامی سپورٹ اور بہت بڑی سپورٹ وہ امریکہ ہے وہاں پر عوامی سپورٹ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے جیسے باقی دنیا کے بہت سے ملکوں میں کیا جاتا ہے عوامی سپورٹ کو نگلیٹ کیا جاتا ہے اور عوامی امنگوں کے خلاف فیصلے دیے جاتے ہیں یہاں پر جتنے بھی پاورفل کوریڈورز ان کے خلاف تھے بھی لیکن لوگوں کے فیصلے کے سامنے ان کو سر جھکانا پڑا اور اب آگے آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کس طرح کے بڑے بڑے ڈیسیجنز لیں گے پوری دنیا میں اب ہم آتے ہیں ان کے ڈیسیجنز کی طرف ہم ان کی فورن پالیسی کو بھی ڈسکس کریں گے جو سب سے اہم پارٹ ہوگا اور پاکستان کا بھی ذکر کریں گے ٹرمپ نے بائیڈن اور ہیریس پر بہت زیادہ تنقید کی کہ ان کی وجہ سے انفلیشن بڑھ گئی تھی ہر چیز کی پرائیسز بہت زیادہ انکریز کر گئی تھی انفلیشن سکائے راکٹ تھی میں اس انفلیشن کو ختم کر کے دکھاؤں گا میں ٹیکس کٹس لگاؤں گا اور سمال بزنسز کو سپورٹ کروں گا اس کے علاوہ ان کا جو ایک سٹینس ہے جو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین امریکہ فرسٹ اس کا کیا مطلب ہے ان کا ایک نیریٹیو یہ ہے کہ ساری منفیکچرنگ کو ہم نے یو ایس میں لانے اس کی وجہ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی امپورٹڈ گوڈز ہوں گی ان پر ہم ٹیریفز اور ڈیوٹیز کو ڈبل کر دیں گے چائنہ اس میں سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جس میں وہ چائنہ پر بڑی بڑی ڈیوٹیز آید کریں گے اور چائنہ اس حوالے سے آلریڈی ایکنومک پلان سوچ رہا ہے کہ جب اتنی زیادہ ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی یو ایس میں تو وہ انہوں نے کیا دوسرا پلان رکھنا ہے اس کے علاوہ نہ صرف چائنہ بلکہ وہ اپنے دوست جو بیٹھے ہیں یورپ میں یوکے بغیرہ فرانس بغیرہ ان کی امپورٹس کو بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے منفیکچرنگ کو بوسٹ کرنا ہے جو پچھلے کئی سالوں میں ختم ہو رہی ہے امریکہ میں مطلب امریکن پروجیکٹس کو دوبارہ اٹھانا ہے مطلب ٹرمپ کی جو اس وقت اپروچ ہے وہ انورڈ اپروچ ہے کہ امریکہ کو ہم نے گریٹ بنانا ہے اور اسی کے تحت وہ بات کرتے ہیں امیگریشن پالیسی کی ٹائٹ امیگریشن پالیسی کی اور وہ کہتے ہیں کہ میس نمبرز میں ہم نے اللیگل امیگرینٹس کو باہر نکالنا ہے اپنے ملک سے میس ڈیپورٹیشن ہوں گی بہت سے لوگوں کو باہر نکالا جائے گا جو تارکین وطن اللیگل طریقے سے امریکہ میں گھسے میں ہیں اب ان کی زندگی حرام ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور میکسیکو کا جو بارڈر ہے اس کے گرد بارڈ کو سخت کیا جائے گا پیٹرولنگ کو سخت کیا جائے گا تاکہ امریکہ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ امریکن لوگوں پر لگیں ٹرمپ یہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو یعنی امریکہ فرسٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر کی جنگوں میں ارب اور روپیہ جھونکنے کی کوئی ضرورت نہیں پہلے ہمیں اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں میڈلیسٹ اور یورپ میں جو جنگ چلی بھی ہے اس وقت رشیہ کے ساتھ اس کو ختم کر کے دکھاؤں گا اب رشیہ یکرین جنگ میں ٹرمپ کا کیا موقف ہے کہ یہ جو نیٹو کنٹریز لڑیں ہیں رشیہ سے ان کو ہم کیوں سپورٹ کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اپنا اپنا بجٹ بڑھائیں امریکہ بھی اسی صاحب سے اپنا بجٹ دے گا نیٹو کو ٹرمپ کی ہمیشہ سے یہی اپروچ رہی ہے کہ امریکہ زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتا نیٹو کو کیونکہ اس کی وجہ سے باہر کی جنگیں پھلتی پھولتی ہیں تو ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کرنا ہم نے اپنے ملک کا جو بجٹ ہے اس کو بڑھانا ہے اور باہر کی جنگوں میں کم پیسہ خرچ کرنا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا یہ بائیڈن کے دور پر ویسے ابھی بھی بائیڈن کا دور ہے انہوں نے ہنڈرڈ بلین ڈالرز کا پیکج منظور کیا تھا چائنہ کے خلاف میڈلیس میں اسرائیل کے لیے اور یورپ میں یوکرین کے لیے اور نیٹو کے لیے تو اس میں ٹرمپ سب سے بڑی رکاوٹ تھے تو اس طرح کے یہ جو بڑے بڑے پیکجز ہیں ہنڈرڈ آف بلین ڈالرز کے ان کو اب ٹرمپ اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کریں گے اور پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ آوازیں اٹھی تھیں یوکے وغیرہ سے یورپ سے کہ تیار رہو ٹرمپ آ رہا ہے اب نیٹو اور ہمیں اپنا بجٹ خود ہی بڑھانا پڑے گا خود ہی اس پر کام کرنا پڑے گا اور جو فیوچر کے تھریٹس ہیں ان سے خود ہی نپڑنا ہوگا تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یوکرین کے برے دن آ سکتے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں ملے گی ٹرمپ کی طرف سے کوشش کریں گے کہ اس کانفرکٹ کی جو شدت ہے اسے کم کیا جائے ٹرمپ ایک یہ بھی اپنا امیج منٹین رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیل بروکر ہیں وہ ڈیلیں کروانے میں ایکسپرٹ ہیں جیسا کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا کہ امریکن ٹروپس کو باہر نکالنا ہے افغانستان سے انہوں نے تالبان سے ایک معاہدہ کیا تھا ان کے جو بندے تھے ظلم خلینزاد ٹرمپ کے ایڈوائزر انہوں نے تالبان سے ہاتھ ملاے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے عرب ممالک کی اسرائیل سے دوستی کروائی ابراہم اکارڈز کے تحت اور اس میں ٹرمپ کے دماز نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا ان کے جو لنکس ہیں یو اے ای میں اسرائیل میں ان کو یوز کیا تھا تو اس لیے نتنیاہو نے بھی ان کو بہت زیادہ ویلکم کیا ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ میڈلیس میں کانفرکٹ کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں اور ٹرمپ کے دور میں ہی یہ کوششیں تیز ہوئی تھیں کہ مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں یو اے ای بغیرہ نے تو کر لیا تھا اس کے بعد ٹرمپ پریشر ڈال رہے تھے پاکستان پر بھی اور سعودی عرب پر بھی تو اب ان کوششوں میں بھی آپ تیزی دیکھیں گے کہ ٹرمپ کس طرح پرو اسرائیل اپروچ لے کر چلیں گے لیکن اسرائیل کو یہ بھی کہیں گے کہ آپ اپنی جو ایک ریلینٹلس کیمپین ہے جو اندہ دند بمباری ہے اس کو ختم کریں ٹرمپ اس میں کوشش ضرور کریں گے چائنہ کی بات کریں تو ٹرمپ چائنہ اور ایران پر اگریسیو رہیں گے ایران پر مزید سینکشن زائد ہوں گی اور چائنہ کے خلاف جو ٹیریفز اور ڈیوٹیز ہیں چائنیز پروڈکس پر ان کو بڑھایا جائے گا یعنی چائنہ کے ساتھ جو چپ کلیش ہے وہ برقرار رہے گی ساؤ چائنہ سی میں بھی آپ چھوٹی موٹی جھڑپیں دیکھتے رہیں گے جو الفاظوں کی جنگ ہے یعنی ہم اب پوری دنیا سے بات چیت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے ریجن کی طرف کے ٹرمپ کی وہاں پر کیا پالیسی ہوگی بھارت کے اندر اس وقت مودی کی گورنمنٹ ہے اور مودی سے ہسٹوریکلی ٹرمپ کے بڑے زبردست تعلقات ہیں مودی نے ابھی جو ٹویٹ کی ہے ٹرمپ کی مبارک بات کی اس میں انہوں نے پرانی جپیوں کی تصویریں لگائی ہیں بڑا ایک تعلق ہے ان کا تو مودی کے ساتھ بھی تعلقات بڑے زبردست رہیں گے ٹرمپ کے جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا دونوں پاپولیسٹ لیڈرز ہیں دونوں اپنی پاپولیشن کے سامنے سٹرونگ مین کریکٹر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں ان کی جو اٹریکشن ہے وہ بڑی نیچرل ہے تو انڈیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اسی پیس سے آگے بڑھتے رہیں گے اور بائیڈن حکومت جو کرٹیسائز کبھی کبار کرتی تھی مودی پر ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا دوسری کلنگز وغیرہ کے حوالے سے روہ کی انوالمنٹ کے حوالے سے وہ شاید اس طرح نہ کرے یعنی کینیڈا والے معاملے پر بھارت کو فوقیت دی جائے گی کینیڈا اور بھارت کی لڑائی میں جیسے بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی یہ اپروچ تھی کہ انڈیا کو چیک میٹ کیا جائے لیکن ٹرمپ ایسا نہیں کریں گے اب آتے ہیں پاکستان پر پاکستان پر ان کی کیا اپروچ ہوگی پاکستان کے ساتھ تعلقات سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا جب دوہزار اٹھارہ میں امریکہ کے صدر تھے یہ ڈانرڈ ٹرمپ اس وقت امران خان کی نئی حکومت آئی تھی اور دونوں کی ایک لفظی جنگ ہوئی تھی ٹوٹر پر اور اس وقت ٹرمپ کی یہ پالیسی تھی کہ پاکستان کو بالکل اگنور کرنا ہے اور پاکستان کی امداد کو کٹ کرنا ہے اور ٹرمپ نے کلیرلی اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا اور بعد میں پھر امران خان نے جواب دیا تھا کہ ہم نے بھی بہت سے قربانیاں دی ہیں اس کنورسیشن کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یو ایس اور پاکستان کے درمیان باتچیت شروع ہوئی تھی کیونکہ اس وقت امریکنز کو ضرورت تھی پاکستان کی افغانستان کے انخلاع میں تو وہاں پر پاکستان نے مدد کی اور اسی وجہ سے یہ میجر ریزن تھی کہ امران خان کی بڑی اچھی دوستی ہوگی ٹرمپ سے انہوں نے بڑا زبردست استقبال کیا اس کے علاوہ بھی سائیڈ لائنز میں اگر کئی بھی کوئی گلوبل ایونٹ ہوتا تھا تب بھی وہ امران خان سے بڑی گرم جوشی سے ملتے تھے اس کے بعد بائیڈن کی جب حکومت آتی ہے انہوں نے امران خان کو موں نہیں لگایا امران خان نے بڑی کوشش کی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کال آ جائے لیکن نہیں امران خان نے بھی وہاں پر اگریسیو اپروچ دکھائی اور انہوں نے بھی امران خان کی حکومت کے خلاف ہی اقدامات کی ہے اور بائیڈن حکومت کے نیچنلی پی ڈی ایم کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات بنیں جبکہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز کی بات کریں تو وہ کافی حد تک کانسٹنٹ رہتے ہیں چاہے کوئی بھی دور ہو مطلب پاکستان آرمی کے زیادہ تر تعلقات سینڈ قوم کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ان کی وہ کمانڈ ہے جو کہ اس ایریے کو مینج کرتی ہے ایشیا اور میڈلیز کا کچھ پارٹ تو سینڈ قوم کا جو بھی کمانڈر ہوتا ہے وہ پاکستان آرمی چیف کے ساتھ بہتر تعلقات رکھتا ہے چاہے جو بھی حکومت ہوں تو اس وقت پولٹیکلی کیا حالات ہوں گے جیسے اس وقت امران خان کی حکومت کوشش کرتی رہی کہ بائیڈن کی ایک کال آ جائے پی ڈی ایم بھی یہاں کوشش کرتی رہے گی کہ ٹرم کی ایک کال آ جائے اور میرے ساتھ سے یہ بڑا ایک چیلنج ہوگا پی ڈی ایم کے لیے یہ شباز شریف کی جو حکومت ہے اور زرداری جس میں پریزیڈنٹ ہیں کیونکہ یہ میں آپ کو کلیرلی بتا دوں کہ پاکستان اس وقت ڈانلڈ ٹرم کی پرائیورٹی لسٹ میں نہیں ہے پاکستان کہیں بھی نہیں آتا ٹرم کی پولیسی میں کیونکہ جیسے ہم نے پہلی انڈرسٹینڈ کر لی ہے کہ ٹرم کی اپروچ ہوگی انورڈ وہ تو رشیا یوکرین جنگ کو لفٹ نہیں کرائیں گے وہ میڈلی اس میں چاہیں گے کہ کانفلٹ ختم ہو جیسا کہ انہوں نے افغانستان میں کرایا تھا عراق اور سیریا میں فورسز کم کی تھی اپنی زیرو لیول کے قریب لے آئے تھے ٹرمپ وہ تو بعد میں بائیڈن کے دور میں ہم نے دیکھا یہ سارے کانفلٹس دوبارہ کس طرح امرج ہوئے ہیں ٹرمپ اپنی طرف سے یہ سارے کانفلٹس ختم کر چکے تھے تو اب دیکھیں افغانستان میں بھی امریکہ کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ہماری تو ٹرمپ کا فوکس پاکستان پر نہیں ہوگا اب ایک طرف حکومت کوشش کرے گی کہ ٹرمپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈے کوئی نہ کوئی کومن پوائنٹ ڈھونڈے کومن گراؤنڈ ڈھونڈے کی کوشش کریں کہ کوئی بات چیت کا آغاز ہو آخر امریکہ بادر ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ادھر سے ہمیں اگنورنس ملے گی اور ہم کوشش کرتے رہیں گے اس میں کئی آپ کے کنیکٹنگ پوائنٹس ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ملٹری تو ملٹری ریلیشنز ہیں سینڈ کوم ایک بہت بڑا ذریعہ رابطے کا وہ آپ کو وائٹ ہاؤس تک لے کے جا سکتا ہے لیکن امریکہ میں زیادہ تر لوگ اپنی اپنی ڈومین میں کام کرتے ہیں اور دوسرا کچھ لابنگ گروپس ہیں پاکستان ان کو بھی اپروچ کر سکتا ہے اب یہ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ان کے زیادہ تر تعلقات تھے بائنڈ ایڈمیسٹریشن یہ دیموکرائٹک پارٹی جو ہے ان کے ہمیشہ ان سے تعلقات رہتے ہیں ہیلری کلنٹن، اوباما، بائیڈن ان کے ہمیشہ سے اور یہ بلاول کو بڑا آو بھگت کرتے ہیں ٹرم کی ایڈمیسٹریشن میں بھی کچھ لوگ ہیں جو پاکستان پر بڑا فوکس کرتے ہیں لیکن ان کے بھی زیادہ تر تعلقات ملٹری سے ہیں ابھی پی ٹی آئی نے جو عمران خان کے حق میں قراردادے منظور کروائی تھی انٹرسٹنگلی اس میں زیادہ تر دیموکرائٹس تھے پی ٹی آئی نے جو بھی وہاں پر لابنگ کی تھی تو وہ بھی بائیڈن کی پارٹی کے لوگ تھے وہ زیادہ تر ٹرم کی پارٹی کے لوگ نہیں تھے اور کئی جگہوں پر مکس بھی تھے تو پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کے دونوں پارٹیز میں برابر کے تعلقات ہیں اور ایک بہت بڑی پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ ان کے لیے لابنگ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ دونوں پارٹیز میں ہیں نون لیگ کی بات کریں تو ان کی سپورٹ بیس امریکہ میں بہت کم ہے اس لیے وہ آج کل کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی کنیکشن بنائے جائے ٹرم کے ساتھ اور کئی لوگ میاں نواز شریف کے ریسنٹ یو ایس وزٹ کو اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کنیکشن بنانا چاہتے ہیں کوئی لابنگ فرم وغیرہ شاید ہائر کر رہے ہیں تو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے لابنگ کرتی ہیں یو ایس میں کہ جس میں ان کا فائدہ ہو مطلب ملک بعد میں آتا ہے ان کے لیے اور ان کے اپنے انٹرسٹ پہلے آتے ہیں تو یہ ساری صورتحال رہے گی کھینچہ تانی لگی رہے گی پاکستان کے اندر اور ٹرم صاحب کسی کو مو بھی نہیں لگائیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کے جنرلز جب ان کو بریفنگ دیں گے ان کے جو بیوروکرائٹس ہیں وہ بتائیں گے پاکستان کی امپورٹنس ابھی جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے افغانستان کی وجہ سے پہلی کم ہو گئی ہے کیونکہ جنگ وہاں پہ نہیں رہی تو وہ بتائیں گے پاکستان کی امپورٹنس کے بھائی وہ چائنا کو بھی لگتا ہے افغانستان کو بھی لگتا ہے ایران کو بھی لگتا ہے آپ کے جو تین بڑے دشمن ہیں تو پاکستان ان کے بیچ میں ہے انڈیا کے بھی ساتھ ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو پاکستان کی یاد آئے گی وہ پھر پاکستان سے جا کر رابطہ کریں گے لیکن اپنی مرضی کے حساب سے اینڈ پر دنیا کے جو امپورٹن ریجنز ہیں پاکستان اس وقت اینڈ پہ آئے گا ٹرمپ کی پرائیورٹی لسٹ پہ ہے کیونکہ ٹرمپ نے آل ریڈی ابھی ڈیس انگیج کروانا ہے بہت سے ایریاز میں بہت سے ریجنز سے جیسے ریشیا یکرین جنگ کو انہوں نے کم کروانا ہے اور میڈلی اس کی جنگ کو اور پھر چائنہ پر فوکس رکھنا ہے بھارت کے ساتھ دوستی بڑھانی ہے یہ ساری چیزیں کر کے وہ پھر دیکھیں گے جی پاکستان کے ساتھ کیا ہماری بات چیت ہے اور دوسری طرف امریکہ کا جو بیوروکرائٹک سٹرکچر ہے جس میں ڈانلڈ لو اور وکٹوریا نیو لینڈ جیسے ڈپلومیٹس ہاتے ہیں ان کا بھی ریموور ہوگا اور دیفینیٹلی یہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن کا پارٹ تھے ان کی جگہ پر ٹرمپ اپنے لوگ لگائیں گے تو وہ لوگ جن پر عمران خان الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے میری حکومت گرائی تھی ان کی انقریب چھٹی ہونے والی ہے اب نئے لوگ آئیں گے نیا سیٹ آئے گا لوگوں کا اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ پھر کس طرح چیزوں کو آگے لے کر چلتا ہے اس میں لوبنگ ایک اہم کردار ادا کرے گی اس میں ایک اور اہم پلئر کی بھی میں بات کروں وہ ظلم خلیلزاد جو کہ بہت زیادہ کرٹیکل ہیں پاکستان کی اس وقت کی حکومت کے وہ بہت زیادہ تنقید کرتے رہتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو پاکستان میں ہومن ریڈز کی بات کرو یہی ظلم خلیلزاد ٹرمپ کے ایڈوائزر تھے افغانستان پر اور اگر ایک بار پھر ٹرمپ نے ان کو اپنا ایڈوائزر بنا دیا اس ریجن کے لیے ایف پاک ریجن کے لیے تو پاکستان کی اس حکومت کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں مطلب ان سے دوبارہ پیچ اپ کرنے میں کیونکہ ظلم خلیلزاد کو اس حکومت کے لوگ گالیں ہی دیتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ایک یہ پوائنٹ ہے کہ اس ریجن کے جو لوگ ہیں جو اب نئے لوگ آئیں گے ان کی اس حکومت کے ساتھ فورا نہیں بننے والی اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونالڈ ٹرمپ کال کرے گا کہ عمران خان کو رہا کرو ایسا نہیں ہوتا وہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ڈپلومیٹس اور جو ڈپٹی سیکیٹریز وہ تائنات کرے گا ڈانلڈ لو اور وکٹوریا نیو لینڈ کی جگہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اور ظلم خلیلزاد اس میں ایک پرومننٹ شخصیت ہے جس نے عمران خان کے دور میں پاکستانی حکومت کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا تھا بڑے اچھے انوائرمنٹ میں اور اس حکومت کو وہ آج بھی لتار ہے اور اگر اس کو ڈانلڈ ٹرمپ نے بنا دیا اپنا ایڈوائزر اس ریجن کا تو پھر معاملات بالکل مختلف ہوں گے تو جیسا کہ ہم نے سمجھ دیا کہ ٹرمپ زیادہ سے زیادہ کانفلیکٹس کو ختم کرانے کی کوشش کریں گے پاکستان ابھی ان کے فوکس میں نہیں ہوگا آہستہ آہستہ جب ان کو بریفنگز وغیرہ دی جائیں گی تب کچھ ان کی بھی سمجھ میں آئیں گی چیزیں پہلے تو ان کا فوکس ہوگا ڈومیسٹک مسائل جو انفلیشن ہیں جو امیگریشن کے ایشیوز ہیں جو بورڈر سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں جو ہیلتھ کیئر کے ایشیوز ہیں جو وہاں پر سوشل سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں ٹرمپ نے ان کو ابھی دیکھنا ہے وہاں کے لوگوں کا برا حال ہے اور ایمینی انہوں نے ان کو ووٹ دیا وہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو اپنا صدر منتخب کیا ہے تو یہ یاد رکھئے کہ ٹرمپ کے لیے پہلا فوکس ہوگا امریکہ اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں امریکہ فرسٹ میک امریکہ گریٹ اگین اور وہاں پر ہم اپنی منفیکچرنگ کو مضبوط کریں گے تو ٹرمپ نے پہلے تو اپنے ملک کی اکانومی پر فوکس کرنا ہے پھر انہوں نے جو بڑے بڑے ایشیوز ہیں ان کو دیکھنا ہے اینڈ پر پاکستان کا نمبر آنا ہے اور بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کے جو ڈپلومیٹس فارغ کیے جائیں گے جن کے پاکستان کی اس حکومت کے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکن ایڈمنیسٹریشن کے درمیان جو کنیکشنز ہیں وہ بھی ٹوٹیں گے وقتی طور پر اور اس لیے پاکستان میں جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ امریکہ کے سسٹم میں اپنا فیر شیر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں کومنٹ سیشن میں بتائیے آپ کے خیال میں پاکستان میں کس گروپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا ڈانرڈ ٹرم کے آنے سے پی ٹی آئی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یا پھر اسٹیبلشمنٹ جن کے تعلقات کانسٹنٹ رہتے ہیں کومنٹ کیجئے اس کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکائب کرنے کے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوبارنے تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پاپر کوریز نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فرم کے ثورت تک ٹائم پر پہنچ جائیں